بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے ذو الفقار احمد انہوں نے دو ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ انیشا اور عیشال کے کیا معنی ہیں چنانچہ ان میں جو سب سے پہلا نام ہے انیشا پہلے ہم اس لفظ کا تلفز صحیح کر لیں یہ جو نام لکھا ہے انیشا اس اور ایچ کے ساتھ یہ درست نہیں ہے اصل جو نام ہوتا ہے وہ انیسا ہوتا ہے چھوٹے سین کے ساتھ میں اور اس کے بعد میں اے آئے گا صرف انیشا یہ بڑشین سے جو لکھا ہے اس اور ایچ کے ساتھ میں انیشا یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ اصل جو اس کا صحیح تلفز ہے وہ ہے انیسا انیسا نام رکھنا یہ بہتر ہے انیسا نام رکھ سکتے ہیں انیسہ کے معنی آتے ہیں انسیت رکھنے والی محبت رکھنے والی تو انیسہ نام یہ بہتر ہے معنی کے اعتبار سے بھی درست ہے تو اس کا صحیح تلفز ہم پہلے سمجھ لیں انیسہ صحیح تلفز ہے انیشہ اس کا صحیح تلفز نہیں ہے یہ کوئی معنی نہیں ہے کوئی لفظ نہیں ہے اصل لفظ ہوتا ہے انیسہ دوسرا نام ہے عیشال عیشال بھی یہ جو عیشال نام رکھا جاتا ہے اور عیشال نام رکھا جاتا ہے یہ کسی بھی لغت کی مستنت کتاب کے اندر یہ لفظ نہیں ملا یہ نام نہیں ملا تو عیشال یہ کوئی نام نہیں ہے البتہ عیشال آئین کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اشال ایک لفظ آتا ہے عربی کے اندر اور اشال ہوتا ہے وہ لفظ آئین پر زبر اور شن پر تشدید کے ساتھ اشال اور اشال سے ہی لفظ آئے گا آشل آشل کے معنی آتے ہیں اٹکل سے درست اندازہ لگانے والا یہ مرد کا نام ہے اگر ہم اس سے لڑکی کا نام رکھنا چاہے تو اس سے لڑکی کا نام آئے گا آشلہ آشل مرد کے لیے اور آشلہ یہ لڑکی کے لیے نام آئے گا اور آشلہ کے معنی آئیں گے درست اندازہ لگانے والی اٹکل سے اندازہ کرنے والی درست اندازہ لگانے والی تو ہم عیشال کے جو لفظ ہے یہ تو کوئی لفظ نہیں ہے اصل جو اس کا معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر وہ اشال لفظ ہوتا ہے عشال سے مرد کے لیے نام آئے گا عاشل اور لڑکی کے لیے نام آئے گا عورت کے لیے نام آئے گا آشلہ اس کے معنی آئیں گے اندازہ لگانے والی اٹکل سے اندازہ لگانے والا لگانے والی آشل اور آشلہ یہ نام ہوتا ہے یہ نام لگ سکتے ہیں لیکن عیشال یہ کوئی معنی نہیں ہے اسی طریقے سے عیشال اگر علف سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عربی زبان کے اندر عیشال یہ وشل سے آئے گا پھر اور وشل سے پھر اس کے معنی آئیں گے وشل کے معنی آتے ہیں پانی میں کمی کا ہونا کمی کا آ جانا پھر یہ ایشال اگر ہم عربی زبان کا لفظ اس کو مانتے ہیں علیف سے وشل سے اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو پھر اس کے معنی آئیں گے پانی میں کمی کا ہونا کمی کا آنا اس معنی کے اعتبار سے یہ ایشال نام رکھنا درست نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس لئے اگر ہم کو نام رکھنا ہے تو ہم اپنی بچیوں کے نام صحابیات رضی اللہ عنہ کے ناموں کے اوپر رکھے ان کے ناموں کے اندر برکت ہوتی ہے صحابیات کے نام رکھنا یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے البتہ انیسہ یہ جو نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں انیشہ نہیں ہے صحیح تلفظ انیسہ ہے اور ایشال اور ایشال یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے اس کا معنی درست نہیں ہے یہ نام نہ رکھا جائے اس کی جگہ ہم اسی لفظ سے اگر آشلہ نام رکھے تو آشلہ نام رکھ سکتے ہیں آشلہ کے معنی آتے ہیں اٹکل سے درست اندازہ لگانے والی عورت فقط واللہ خوال